ہمارے ساتھ سمبیت پاترہ صاحب ہیں پروکتہ بی جے پی ستورت چترویدی جی کانگریس کے سانسد ابھی آ جائیں گے جام میں فض گئے ہیں نظیر احمد لاوے صاحب ہیں آپ پی ڈی پی کے سانسد ہیں شیکھر گپتہ جی ہیں ورش پترکار اور افتخار گلانی صاحب ہیں پولٹیکل ایڈیٹر ڈی ای نے سمبیت صاحب آج بھی آپ سیج نہ بن جائیں اس لئے میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پردھان منطری کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بھارت سرکار کی نہ تو مشورے سے ہو رہا ہے نہ جانکاری سے ہو رہا ہے میں تو خوشوں کی کم سے کم یہ بیان منمہن سنگھ نے نہیں دیا اس میں کوئی دومت نہیں ہے اگر موڈی جی کو نہیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو پھر کس کو پتا ہے نہیں 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 ایک شبد ہے فیڈرلزم سنگیہ ڈھاچہ بھی ہے اتنا فیڈرلزم ہو گیا ہے آپ پھر راجناہ سنگھ کریں گے ایڈوائزری بھی جاری کریں گے کیندر سرکار کا پھر فیڈرلزم بھی میں اس کا پورا اتر بڑے تفصیل سے دیتا ہوں سنگیہ ڈھاچہ فیڈرلزم کے انترگت ہوم مینسٹر اور چیف مینسٹر کا یہ رائٹ ہوتا ہے لیکن بندیوں کے ساتھ وہ کس پرکار کا ویوار کریں انہوں نے کچھ کیا ہے جس پہ ہم پہ آپتی ہے ہمیں آپتی ہے کہ اس ویکتی کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے تھا اس کارن سے ہم نے کیندر سرکار ہونے کے ناتے سٹیٹ سے ایک کلریفیکیشن مانگا ہے کلریفیکیشن کے پسچات اگر ہم سٹیسفائے ابھی بھی تو سٹیسفائے نہیں ہوئے ہیں سنتوش جنک نہیں رہا گا بھویش شیابی تو ایک سٹرونگ ورڈڈ ایڈوائزری اس سے ادھیک کیندر کچھ نہیں کر سکتی ہے ایک ایڈوائزری جاری کر سکتی ہے انہی جینجر ابھیجان کے ساتھ کہا سرکار ایسے سو سرکاریں چلی جائیں ہمیں پروار نہیں دیکھئے میں کہوں گا جہاں ہوئے بلیدان مکھر جی وہ کشمیر ہمارا ہے اس سلوگن کے ساتھ ہم بچپن سے ابھی تک بڑے پوچھ رہا ہے شامہ پرساد مکھر جی کا نام لیجئے اور پھر یہ بھی کیجئے وہ آپ کیسے کر رہے ہیں وہی تو لوگ پوچھ رہا ہے روی جی یہ بہت مہتوپون پرشن ہے اور یہ بہت مہتوپون منچ ہے اس لئے میں بہت ٹھہراؤ کے ساتھ یہاں اتر دینا چاہوں گا میں جلدباجی جانتا ہوں اس منچ جلدباجی میں اتر نہیں جائے گا اب دیکھئے میں نے یہ سلوگن آپ کو اس لئے کہا کیونکہ اس سلوگن کے ساتھ ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں سوہبابی کروپ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی اپچ ہو جا رہا ہے مگر یہ اپچ کیوں ہو رہا ہے یہ بھی سمجھنا پڑے گا جس پرکار کا مینڈیٹ جمہو کشمیر میں ملا کوئی اور وکلپ تھا کیا کوئی وکلپ نہیں تھا اگر گورننس دینا ہے پر جو آدمی چھوٹا ہے وہ کوٹ سے چھوٹا ہے اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں تو کیا کر سکتی تھی وہاں کی سرکار دیکھئے وڈھمنا دیکھئے دو دنوں سے آپ دو پرکار کی آواز سن رہے ہیں پی ڈی پی سے بھی خود دو پرکار کی آواز آ رہی ہے ایک ٹیکنیکل آواز ہے اور ایک پولٹیکل آواز ہے ٹیکنیکل آواز میں کوٹ ستائیس چارج شیٹ بیل سپریم کوٹ تک وشہ جاتا ہے اور جو پولٹیکل آواز ہے جس میں محبوبہ مفتی نائیم اکتر کہتے ہیں کہ یہ چھوڑنا اور کس کو پریزن میں ڈالنا یہ ہمارا وشہ ہے مکشمندری کو تو کام کرنے دیجئے آپ تو ویسے ریموٹ شب سے چڑھتے ہیں مگر دیکھئے اس میں اگر ایک دھڑا پی ڈی پی کا ہے جو یہ ٹیکنیکل بات کہتی ہے کہ دیکھو ٹیکنیکل کارانٹ سے ہمیں یہاں کرنا پڑا کوئی اپائے نہیں تھا مگر جو اوپر کا طبقہ ہے وہ ٹیکنیکل وشہ نہیں کہتا ہے آپ آئی سی ایٹ ون ور والے ماملے سے پریشان ہیں کیا کہ کہیں پھر سے وہ ماملہ سامنے آ جائے ہم پریشان نہیں ہیں ہم اس بات سے پریشان ہیں کہ جس پرکار کا پرسیپشن کرنے کی کوشش کی جارہے ہیں تو تو آپ کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں ان کے طرف سے کیا پرسیپشن کیا ہے انہوں نے کہا کہ باتچیت کرنے کے لئے لوگوں کو چھوڑا جائے گا کشویر میں پہلے بھی چھوڑے جاتے رہے نورٹ اس کے راجیوں میں بھی پہلے چھوڑے جاتے ہیں جہاں بھی الگاوات کی سمسیاں اور مانگیں ہوتی رہیں اس میں نیا کیا ہو رہا ہے آپ نے یہ پرشن پوچھا کہ باتچیت کرنے کے لئے لوگوں کو چھوڑا جانا چاہیے باتچیت بہت مہت تو پورنے ہم نے بھی اس میں سائن کیا ہے سی ایم پی میں کہ ہم باتچیت کریں گے اور پیس فل پروسس کو آگے بڑھائیں گے سات دن میں آپ یہ بتائیے کتنی لوگوں سے باتچیت جو لوگ باہر گھوم رہے ہیں ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہیں آپ کو فیڈی پی سے کیا پرابلم ہے ابھی نظیر صاحب یہاں پر کیا پرابلم ہے دیکھیں مجھے بہت سائیم سے بات کرنا ہے محبوبہ نے کہا ہے بھائی ہمارے مکہ منتری پہ چھوڑ دیجئے وہ سینئر آدمی ہیں وہ ڈیل کر لیں گے سماسیہ سے وہ اپنی سرکار کو بوال میں نہیں پھسائیں گے کہ کوئی ایٹ پتھر لے کے وہاں پہ دھرنا پردشن کرنا لے دیکھیں تو اتنا تو کافی ہے رویز جی میں نے کہا یہاں تطپرتہ نہیں یہاں سائیم سے میں اتر دے دوں مجھے پی ڈی پی سے صرف اتنی پریشانی ہے کہ ہم نے ایک سی ایم پی بنایا اس سی ایم پی میں جو لکھا ہے اسی کے انترگرہ چلنے دیجئے دوسرا رہائی کے معاملے میں کیا ان کا بھی فرض نہیں بنتا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں اتنے بڑے مسئلے پر آپ نے یونی لیٹری اتنا بڑا مسئلہ ہے آپ کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تو کیا یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا وہ تو آپ فسے ہوئے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اس گلٹ میں ہیں کہ آپ صفائی نہیں دے پا رہے ہیں کیوں فسے ہوئے ہیں یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے آپ صفائی نہیں دے پا رہے ہیں کوئی آئی سی ایٹ ون فور کی یاد نہ دلا دے کوئی آئی سی ون ایٹ فور کا بھی یاد دلا دے جب جس آدمی کے خلاف چارشٹ نہیں ہے ابھی کوئی چارشٹ نہیں ہے اگر ہوتا تو راجنہ سنگھ ضرور کہتے کہ چارشٹ ہے تو اس کو تورنت آتنکوادی برینڈ کر دیا آپ نے تورنت اس کو کہہ دیا ہم نے کوئی آتنکوادی برینڈ کر دیا کہاں ہیں لوگوں نے آپ کی دھارہ سے کہا آپ نہیں کہیں آپ پارلمنٹ میں دیکھئے جس پرکار کا روز جتایا جا رہا ہے پورے دیش میں روز جتایا جا رہا ہے سوابھاوی کروپ سے ایک آکروس ہے نظیر صاحب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سمبیت پاترہ کی شکایت شاید اس بات سے ہے کہ رہائی کے معاملے میں آپ کی سرکار کو بی جے پی سے پوچھنا چاہیے تھا اس بات سے کم ہے کہ کس آدمی کو رہا کیا گیا ہے نا نہیں ٹیکنیکل پوائنٹ اور پولٹیکل پوائنٹ دونوں چیز ہیں ہاں نظیر صاحب اس کا جواب دے جا ہم تو رہائی کے خلاف ابھی بھی کھڑے ہیں جی ہاں دیکھیں جناب ہمیں موقع دیجئے ضرور جمہو کشمیر جو سٹیٹ ہے وہ ملک کے ریاستوں سے مختلف ہے ہم اور اس میں مختلف کلچرز ہیں مختلف ٹوپوگرافی ہیں ہم ایک طرف جمہو ریجن ہے دوسری طرف کشمیر ریجن ہے اور تیسری طرف لدھاک ریجن ہے ہم ملک کے باشور سیاستدان ہے اچھے لوگ جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ایک مسیح جانی چاہیے دیش میں کہ جمہو کشمیر کے ریاست کے مختلف مسائل ہیں اور تین جمہو ریجن میں الگ مسئلے ہیں کشمیر ریجن میں الگ مسئلے ہیں اور لڈاک کے لوگ الگ مسئلے ہیں لڈاک میں الگ بولی بولتی ہے کشمیر میں کشمیری بولا جاتا ہے اور جمہو میں دھگری بولا جاتا ہے اگر خدا نکھاستہ کبھی کوئی چنگاری لگ جاتی ہے یہاں پر تو ملک کے جو سیاستدان ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جمہو کشمیر جو ریبلڈ کرنا ہے جس کو ختم کر دیا ہے کش لوگوں نے پچھلے پچیس سال سے جو طوفان برپا ہوا ہے ہمارے لاکھوں پرنے جو آپ سوال کا جواب دیتے ہیں آپ سوال کا جواب دیتے ہیں کہ مسرط عالم کی رہائی پہ جو سمجھ پادرہ کا کہنا ہے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس کیوں آپ کہہ رہے ہیں اسی پر پوچھنا ہوں مسرط عالم کو ہماری سرکار نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ ہمارا جو سمدان ہے ہمارا جو ملک ہے اس میں کورٹ سپریم ہے کسی آدمی کو رہا کرتی ہے تو گورنمنٹ باؤنڈ ہے اس کو ریلیز کرنے میں مفتی صاحب سیانہ آدمی ہے ملک کے عظیم رہنماؤں میں سے ہے اور اس نے سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہوگی کہ اس کو مسرط عالم کو چھوڑ دیا تاکہ جو آنے والی جو کل کی بات ہوگی سپریسٹس سے یا سٹیٹ کے دوسرے سٹیک ہولڈر سے اس میں اس کا بھی ہاتھ ہونا چاہے تاکہ امن ہو پیس ہو اور ہماری سٹیٹ ریبلڈ ہو جائے اس لئے آپ نے چھوڑا یہی ہماری ان کا ایک سوال تھا کہ نظیر صاحب سمجھ کا سوال ہے کہ آپ کی سرکار کو بی جے پی سے اس کو کوٹ نے چھوڑا ہے آپ کی سرکار کو بی جے پی سے پوچھ کر یہ فیصلہ لینا چاہیے تھا نا وہ ہماری جو کمیٹی ہے بی جی پی اور پی ڈی کا وہ بی جے پی اور پی پی ڈی پی ملے گی اس کے بعد جو آگے کا کچھ معاملے ہوں گے وہ مل بیٹھ کے سرکار کٹھی ہے ہمارا چیپ مشہر ہے ہمارا پردان منطری ہے دیش میں دیش کے لوگوں کو ایک مسیح دینی چاہیے جنگو کشمیر کے لوگوں کو کہ ریبلڈ کرنے کے کہ سیلاب نے تباہ کر دیا سارا انٹرکشر ختم ہو گیا ہسپتالوں کے ہسپتال ختم ہو گئے کہاں کوئی سٹیپچر نہیں ہے اس سٹیپچر کو بنانے کے لیے ہم نے بی جی کی اپساس ہاتھ جوڑا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جنگو کشمیر یہ بہت سار بنا رہے ٹھیک ہے یہ ایک یہ ایک انٹریسٹنگ بات آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایک فیصلہ ہو گیا آگے کے فیصلے کارڈینیشن کمیٹی میں لیے جائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں سر نظیر صاحب وہ کارڈیشن کمیٹی ہے وہ کارڈیشن کمیٹی ہے کارڈیشن کمیٹی تو ہے ہماری بی جے پی اور پی ڈی پی کی نہیں آپ نے پھر بھی ٹال دیا میں ایک بار اور ٹرائی کرتا ہوں سمبیت پاترہ نے کہا کہ یہ فیصلہ لے لینے سے پہلے آپ کو بی جے پی سے پوچھنا چاہیے تھا بھارت کے پردھان منتری نے کہا کہ انہیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے دیکھو میں اس کمیٹی کا میمبر نہیں ہوں یہ آپ میری کمیٹی سے ہائر فورم سے بی جے پی سے یا پی ڈی پی سے پوچھ سکتے ہیں شکر گفتہ صاحب ہم آتے ہیں شکر صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو پردھان منتری کا بھاشن ہے وہ اس ویواد کو سلجھا رہا ہے یا الجھا دے رہا ہے کیونکہ جس وہ آکروش کی بات کر رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ جو دیش کی رائے مطلب کوئی دوسری رائے بنانے کا وہ موقع بھی نہیں دے رہے ہیں کہ ہاں کوئی دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے جو بھی رائے ہے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور یہ جو کہا کہ یہ دنیا میں یہ سندیش نہ جائے کہ ہم ایک نہیں ہیں ہمیں ایک ہونا چاہیے ہماری ایکتہ پر خطرہ آ سکتا ہے یہ جو بیان ہے برکہ کہہ رہی تھی کہ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ مکہ منتری کے پت کی حیثیت میں بھی یہ کمی کرتا ہے اور خود پردھان منتری نے بھی ایسا بھاشن دیا ہے جو اچت نہیں تھا دیکھئے راجنیتی کیا ہے کسی بھی لوگ تندر میں راجنیتی جو ایک کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں ویڈمبنائیں ہوتی ہیں ان کو مینیج کرنے کی کالا ہے اور یہ بی جی پی اور پی ڈی پی کا جو الائنس ہوا ہے یہ تو کمپلیٹلی کانٹرڈکٹری ہے ویرودہ بھاس ہے اب اس ویرودہ بھاس کو وہ کیسے مینیج کرے گے وہ مینیج ایسی سپیچز دے کے نہیں ہونے والا میں سمجھتا ہوں کہ تھڑی تھڑی سانس لے کے گہری سانس لے کے سوچنا چاہیے اس کے بارے میں اور پھر جو راجنیتہ ہوتا ہے اس کے پاس سو طریقے ہوتے ہیں بات کر رہے ہیں کہ آخر واجپی جی بھی جب گئے تھے کشمیر میں اور کہا کہ صاحب آپ تو کہتے ہیں بات کریے صرف سویدھان کے دائرے میں تو ہم تو سب الگاوادی ہم سویدھان کے دائرے میں بات کیسے کریں تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے انسانیت کے دائرے میں بات کریں تو انہوں نے کوئی بھارت کی طرف سے پاکستان کو کنسیشن نہیں دے دیا تھا راجنیتی میں باتیں بہت سمحال کے بولنی ہوتی ہیں اور مجھے لگا کہ آج کے پاس جو ڈیبیٹ جو ہو رہی ہے دو چار دنوں سے خاص کر کے جو جو پارلمنٹ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ کچھ پرانے زمانے کی سکولوں کی ڈیبیٹ کی طرح ہوتی جا رہی ہے کہ ہر آدمی کمپیٹ کر رہا ہے کہ میں بڑا دیش بکت ہوں دوسرے آدمی سے ارے سب سے بڑی دیش بکتی تو میں کہوں گا بی جی پی کی بھی ہے کہ انہوں نے پی ڈی پی کے ساتھ یہ گھٹ بندھن کیا کیونکہ بی جی پی کا گھٹ بندھن جو کشمیر میں پی ڈی پی کے ساتھ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بی جی پی کا جو گھٹ بندھن پنجاب میں اکالی دل کے ساتھ تھا اس سے بھی بہت بڑی بات ہے یہ دیش کو جوڑنے کی بات ہے کیونکہ اب کشمیر میں جو الیکشن ہوا ہے کر لیا یہ کچھ علاقوں میں مسلمانوں نے پی ڈی پی کو بوٹ دیا ہے کچھ علاقوں میں جائے ہندو ووٹر زیادہ ہیں انہوں نے بی جی پی کو بوٹ دیا ہے تو اگر آپ ان دونوں کو نہیں ملاتے تو یہ بنا بات ٹو نیشن تھیوری بن جاتی جسے کہ آپ سن سن سنتالیس سے جو ہمارے فاؤنڈنگ فادر سے ہیں جو نے سویدھان بنایا یہ دیش بنایا ہم کو دھرم نرپیش بنایا وہ اسے ایک انٹلیکچولی لڑتے آئے ہیں میں ایک سوال جاننا اچھا کام کیا ہے بی جی بی نے کہ یہ جو مسررت عالم کی رہائی ہوئی ہے اور دوسری بات میں آپ کو پوچھتا ہوں جو بات پا لو پلیز آپ پوری کر لیجے ہاں نہیں ہم پوچھے آپ یہ جو مسررت عالم کی جو رہائی ہوئی ہے کہ مفتی محمد سید بھارتی ناغرک ہے کے نہیں ہاں یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں وہ پاکستان چلے جائیں پاکستان کے حکومت پر سرکار ہے میرا ایک اور سوال سوئی جو 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 جگندر سنگ نہیں پر یہ میں جو جگندر سنگ جی سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ تو انڈین پولیس سرویس میں رہے ہیں اور وہ سن ستانوے میں بھی پولیس سرویس میں ہوگے جبکہ مفتی محمد سید 96 ستانوے میں بھارت میں گرہم منتری تھے جو آدمی بھارت کا گرہم منتری بھرہ چکا ہے اس سے مطلب ایک ایپی ایس افسر کی کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بات بولنے چاہیے شرمناک بات ہے اور میں یہ اس میں کوئی بہت مائلڈی کہنے کی بات نہیں ہے یہ بیوکوفی کی اور فوہر بات ہے ایسے کہہ فوہر بات ہے لیکن کئی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ الگاؤ آدھی کے طور پر پہ پہچان رہی ہے مسارت عالم کی راہل پنڈیتا کہہ رہے تھے کہ یوٹیو پہ مسارت عالم کے بھاشن سنیے تو کتنے ہی بھارت ویروذی بھاشن ہیں اور یہی نیتا اگر کانگریس کے راج میں اگر چھوڑا جاتا مسارت عالم کو تو پھر بی جے پی کیا کر رہی ہوتی ہے نا تو کیا بی جے پی اپنے سنگ اور جو اس کا کشمیر کو لے کے نظریہ ہے اس میں پھنس گئی ہے جو آج پردھان مندری کا بھاشن تھا مجھے لگا کہ وہ وہ بھی اسی طرح سے بات کر رہے ہیں جیسے دوسرے باقی نیتا بات کر رہے ہیں دیکھیں ہم کو اپنے اتحاس سے سیکھنا چاہیے اور دنیا کے اتحاس سے دوسرے وشویدھ کے بات دنیا میں جتنے نئے دیش یا نئے ریپبلک بنے تھے اور جن میں بیویدھتا تھی ڈائیورسیٹی تھی ان میں سے صرف ایک ثابت بچائے جیسا تھا ویسے وہ بھارت ہے پا ٹوٹ گیا پاکستان ٹوٹ گیا پاکستان کے بدو ہو گئے وہ بھارت کیوں رہا ہے یہ نہیں کہ بھارت میں الگاو بادی طاقتیں نہیں تھی اور بھارت میں الگاو بادی موومنٹس نہیں تھی کیونکہ بھارت نے ایک ڈبل نیتی اپنائی ہے ڈبل نیتی اور بڑی اچھی نیتی ہے دنیا بھر میں اس کو سٹڈی ہو رہی ہے کہ جو آدمی ہتھیار اٹھاتا ہے لڑتا ہے اس سے لڑا جاتا ہے اور پھر اس کو کنونس کیا جاتا ہے کہ آپ جیتنے والے نہیں ہوں تب اس کو کچھ کنسیشن دینا اس سے باتچیت کرنا یہ یہاں اپنے دیش کے آدمی کو کسی بھی انسان کو ہم ہمیشہ کے لیے دیش درو ہی نہیں مان سکتے ہیں اپنے جو دیش کا آدمی ہے چاہے وہ نقسلائٹ ہو چاہے وہ کشمیری ہو چاہے وہ ناغہ ہو چاہے وہ میزو ہو اس کو ہم ایک ڈیفرنٹ ویو کا جس کو بھٹکا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں حالانکہ میں اس سے نہیں کہتا ہوں بھٹکا ہوا اس کے ساتھ آپ کو ریزن کرنا ہوتا ہے اگر اگر ریزن آپ کو ہتھیار سے کرنا پڑے تو ہتھیار سے کرنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بات بھی کرنی ہوتی ہے میں تو تین سال اترپور کر چکا ہوں مہاں رہ چکا ہوں جتنے لوگ کے میں جانتا ہوں کوئی لیٹنینٹ جنرل کوئی جنرل کوئی میجر جنرل کوئی فارم منسٹر کوئی ہوم منسٹر کوئی ڈیفنس منسٹر کوئی 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 آ پریزیڈنٹ انڈرگراؤنڈ گورنٹس کے اس کو آرمی ہماری بولتی تھی ایس ایس جنرل سیلسٹائل جنرل وہ سب کے سب واپس آ باہر آ گئے ان میں سے کئی ایمیل ایم پی بن گئے کئی منتری بن گئے گاڑی پہ ترنگا جھڑا لگاتے ہیں بھارت کی سمیدان کے اوپر حافظ کے شپت لگتے ہیں تو ان سے اب کیا دشمنی ہے تو یہ دیش کا ایک ساٹھ سال کا تضربہ ہے اسی تضربے میں کشمیر ایک اچھا قدم ہے اور کشمیر کی ستیتی بہت بہتر ہوئی ہے کہ ہم کو اپنے دماغ سے نکال دینا ہے کہ کشمیر میں لڑائی زاری ہے کشمیر میں کوئی درائی زاری نہیں یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں نظیر صاحب آپ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کوڈینیشن کمیٹی ہے اس میں بات ہوگی اور کوٹ نے چھوڑا ہے انہوں نے نہیں چھوڑا ہے اگر کسی کے پاس ثبوت نہ ہو تو کوئی کیا کرے یہ اس طرح سے ترنت دیش دروہی یا مکہ منتری کو ٹارگیٹ کرنا آپ لوگ بھی وہی جلدبازی میں کر گئے جو بی جے پی بی پکش میں رہتے ہوئے میرے خیال سے صحیح کام کرتی آئی ہے ہم غلط تو میں نہیں کہونا تو سنبیت صاحب ایکٹیو بجائیں گے دیکھیں میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ اپنے آپ کو ایک راشتہ وادی اتی راشتہ وادی پارٹی کے روپ میں پروجیکٹ کرتی رہی ہے اور یو پی اور کانگریس پر ہمیشہ ان کا الزام رہا ہے کہ آتنک وادیوں کے پرتی ہماری نیتی ہمیشہ سوفٹ ہے نرم ہے تو وہ تو آتنک وادی ہے کہاں چار شٹ ہوا ہے کیا کچھ کی وہ آتنک وادی ہے کیسے کہنا اس کو آتنک وادی ان کے ورد جو بھی آروپ ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں اور اس پر پولیس نے جمعون کشمیر کی پولیس نے ان کے خلاف جو کیسز بنائے ہیں وہ عدالت کے سپرد لہٰذا ثابت نہیں ہوئے ہیں کچھ نہیں 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 دیکھئے ثابت ہونا تو ایک لمبی پرکریہ ہے ہمارے ہاں اس پرکریہ سے چلے گا تو ثابت نہیں ہوگا تو ایک بھگوہ آتنک واد کہا تھا تو سب نے واپس لینا پڑا تھا یعنی پھر تو جو پاکستان کہہ رہا ہے لکھوی کے بارے میں جو پاکستان کہہ رہا ہے دوسرے آتنک وادیوں کے بارے میں تو جب تک ثابت نہیں ہوگا اس لوجک سے اگر آپ ہر کسی کے ہندوستانی نیشنل کو لے آئے تو وہاں پرابلم ہے اس میں اگر لکھوی کے بارے میں پاکستان کی اس بات سے یہ لکھوی کے لیول کا آتنک وادی آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب ان کے اوپر راشت دروہ کا مقدمہ ہے ستائیس مقدمہ ہینیس افنسز کے ہیں لوگوں کی ہتھیا کرنے کے مقدمے ہیں ہائی کورٹ نے ان کو اگر چھوڑا ہے تو کیا وہاں کی سرکار نے ان کی زمانت چھوڑا نہیں ہے زمانت دی ہے زمانت کی کیا وہاں پر سرکار نے ویرود کیا اور دوسری بات کیا زمانت کا ویرود کیا دوسری بات کیا اس دیش میں ایسے انیک ادھارن نہیں ہے کہ جب کسی ایک معاملے میں اگر کسی کو آتنک وادی کو جو دیش کے ویرود لڑائی لڑ رہا ہے اگر اس کو اگر چھوڑ بھی دیا کسی عدالت نے تو اس کے ورود دوسرے قانون ہے ہمارے یہاں پر جس سے اسے ہم حراست میں رکھ سکتے ہیں شانتی اور ویوستہ شانتی اور ویوستہ قائم رکھنے کے لیے پروینٹیو دھارائیں ہماری آئی پی سی میں ہیں جن کے تحت آپ اس کو گرفتار رکھ سکتے ہیں میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں سوال یہ نہیں ہے کہ اس سمائے پر اس کو چھوڑا گیا ہمارے پاس جو چھنکر جانکاری آ رہی وہ تو یہ ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ لگ بھگ سات آٹھ اور اسی قسم کے آتنک وادی ہیں جن کو چھوڑنے کے لیے وہاں کی سرکار آتنک وادی آلگاہ وادی میں اسے ہم فرق نہیں کریں گے میں دوک فرق کر رہا ہوں دونوں میں فرق ہے دشکوں کو بھی کرنا چاہیے آپ نے بہت صحیح مددہ اٹھایا دراصل دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو راجنیتک لوگ ہیں الگاؤ باد کی وچار دھارہ میں وشواس کرتے ہیں لیکن سویم وہ ہاتھ میں بندوق لے کر یا کسی اس قسم کے آپ کو لگ رہا کہ یہ اور بھی چھوڑیں گے سات آٹھ لوگوں کو ہمارے پاس جو جانکاری ہے کہ اچھنے آئے الائے میں وہاں کی سرکار نے ایسے انہیں آتنکوادوں کو بھی چھوڑنے کے لیے انہوں نے وہاں پر کاروائی شروع کر دی ہے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو سویم کو راشتھوا دی اور ابھی تک پاکستان اور آتنکواد کے خلاف اپنے آپ کو علمبردار مانتی تھی میں ان سے یہ کہ آج وہ اتنے خاموش کیوں ہیں اور جب یہ دو مہینے جب دو مہینے نیگوسیئیشنز چلے تو کیا آپ کو معلوم نہیں تھا مفتی محمد سعید کی کیا ویچار دھا رہا ہے میں جو رہا کھاموشی توڑ کے سچائی نہ ہو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ مفتی محمد سعید میں پہلے ایک سیکنڈ میں پوائنٹ بائی پوائنٹ اتر دیتا ہوں مفتی محمد سعید دیش بھکت ہے یا کیا ہے وہ میں جو سوار انہوں نے اٹھایا پہلے اس کا اتر لے دوں پھر دیش بھکتی پہ آئے تو مجھے ایک سرٹیفیکیٹ چاہیے مفتی محمد سعید کا وہ مجھے دینا ہے پہلے میں ہمبر پورا کرلوں نمبر ون انہوں نے کہا جمانت کی عرضی پر جو سٹیٹ گورنمنٹ تھی انہوں نے کیوں نہیں اپیل کیا اور کیوں نہیں کام دھنگ سے کیا سر وہ سٹیٹ گورنمنٹ آپ کی تھی کیونکہ چھے مہینے پہلے ہی جمانت ہو گئی تھی یہ ہوئی نوات اس میں تو آپ کا کوئی دوش نہیں ہے ایک سیکنڈ سر آپ اتنا ہی ٹائم دیجئے آپ کی سٹیٹ گورنمنٹ نے کام نہیں کیا اور آج خود صدر میں آپ نے سنا ہوگا راج رانسلین بڑے پش تین سے ساڑھے تین مہینوں تک آپ نے ایڈوائزری بورڈ میں تک آپ نے عرضی نہیں بھیجی کہ اس پہ کرنا کیا ہے آپ اس پہ بیٹھ گئے نمبر دو آپ نے کہا کی دیکھیں دیکھیں یہ پورا ماملہ آپ کے سمیہ چلا آپ لوگ حلہ کر رہے ہیں آپ کے پردیش عدیق جمہو کشمیر میں ہیں وہ پی ڈی پی کے بارے میں بولتا ہے آپ کا وشوانس ہے کی نہیں انہیل جینجی نے کہا کہ ایک بارے میں ایسے سو بار سرکار ہے جائیں گی دیکھیں آپ حلہ کر رہے ہیں وہ تو بیپکشن ہو تو پریں گے میں آپ کو شروع سے ایک بات کہہ رہا ہوں بڑے پریپکوتہ اور سائیم کے ساتھ جمہو کشمیر کی جنتہ کی بھلائی کے لیے ہم نے اپنے گھوڑ ویرودی ویچاردھارہ کے ساتھ الائنس سرکار کر کے بنایا مگر جس پرکار سے اس ویکتی کو ریہا کیا گیا ہے ہمیں ابھی تک سیٹسفیکٹری اتر نہیں ملا پر مجھے ایک بات بتائیے کہ افزل گروہ کا اوشیش مانگ رہے تو اس کا سیٹسفیکٹری اتر مل گیا آپ کو میں اس کو بتا رہا ہوں مل گیا ہے جو بھی دہیک لوگ مانگ رہے تھے بلکل ملا ہے کیوں ملا ہے میں بلتا ہوں انہوں نے پاکستان کا شکریہ آدھا کیا اس کا سیٹسفیکٹری اتر مل گیا اپنے پرشن دونوں پوچھا دونوں کا اتر دے رہا ہوں افزل گروہ کے وہ سیمپتائیزر ہیں یہ الائنس کرنے سے پہلے بھی ہمیں معلوم تھا انہیں بھی معلوم تھا سب کو معلوم تھا کاغج لکھ کے بھیجا گیا ہم نے کاغج پھاڑ کے پھیکا مگر ان کی ہپوکرسی دیکھئے ایک ویکتی کے راجی صبح کے ٹکٹ کے لیے ارثات گلام نبی آجاد کے راجی صبح کے ٹکٹ کے لیے پانچ ودھائک انکلوڈنگ گلام نبی آجاد صاحب لکھیت روپ میں افزل گروہ کے معاملے پر معافی مانگنے کے لیے راشید انجینئر کو چٹھی دیتے ہیں اور آج ہمیں یہ رویش مجھے اس بات پر گھو راپتی ہے آج بھی ان کے پارٹی کی طرف سے کسی آدمی نے یہ بات صدن کے اندر اٹھائی تھی اور اس کا جواب معقول جواب سویم گلام نبی آجاد نے وہاں پر آہوس میں دیا اس کے بعد ان کے پاس میں کوئی لفظ نہیں آپ جواب نہیں نہیں سوی صاحب آپ بچنے کوشش ہم اس ملک سے ڈیبیٹ کر لیں گے میں دوسری بات بچنے کوشش نہیں کر رہا ہوں میں دوسری بات یہ کر رہا ہوں میں دوسری بات یہ کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ دیش وقتی ہمیں نہ سکتا ہوں کیا ان کی پارٹی کو یہ معلوم نہیں تھا یہ خود کہہ رہے ہیں کہ گھوڑ ویعودی ویچاردارہ کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا ہے وہاں سرکار بنانے کے لیے میں یہ پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ تب آپ کو یہ معلوم آپ دو مہینے تک چلتا کرتے رہے آپ ان کو بھلے گھیر سکتے ہیں لیکن سوال تو آپ ہے نا اور جہاں محمد سعید پر آپ کو بھروسہ ہے کی نہیں بھروسہ ہے رویش مجھے ہے نا اب ہے کی نہیں سرکار بنانے کی ہی نہیں ساری نمبر اس میں نہیں ملیں گے آپ چلانے میں کیسا صحیح کرتے ہیں اس میں بھی ملے گا اپنے پوچھا کہ ہمیں پی ڈی پی پہ وشواس ہے کی نہیں مفتی صاحب کو یا پی ڈی پی کو بچانے کی نہیں ہے مگر ہم دونوں کو کومن مینمم پروگرام کو بچانے کا اوبلیگیشن ہے اگر کومن مینمم پروگرام سے باہر جائیں گے تو میں اس سے آپت تک کروں گا مینمم پروگرام جس کی دو مہینے تک چرچہ ہوتی رہی کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی ویچاردھارہ کیا ہے اور اس ویچاردھارہ کو جانتے ہوئے میں تھوڑا صاحب اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ محمد صحیح کی ویچاردھارہ کیا ہے اسی ایس کے سٹیڈیا میں وہ بھاشن دے رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے کشمیر کے جانکاری نہیں رکھتا سترات صاحب ہم نے دو مجھے مجھے اس سمائے پر جب آپ نے نیگوشیشن کیا ایسے ہی لیکھ لکھتے ہیں اور آپ بھاشن دے پہ ہیں جب دو مہینے تک چلچہ ہوتی رہی تب آپ نے ایک آمنی مینیمم پروگرام بناتے سمائے اپنے اس بات میں کیوں نے اس نے چھت کیا ڈین اے کے پولٹیکل ایڈٹر ہے ہمارے ساتھ گلانی صاحب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ راجنیتک روپ سے یہ بی جے پی ڈلی سے پوسٹرنگ کر رہی ہے یا مفتی محمد سعید اپنا کوئی راجنیتک وجود مطلب گھاٹی میں اور گھاٹی سے باہر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ایک گھٹنا سے اور دوسرا اس ایک گھٹنا میں ایسا کیا ہے کہ اتنا بوال ڈلی تک پہنچا ہوا ہے یہ بحث میں نے سنی ہے شیکھر کا ریپلائی میں نے سنا ہو مجھے سب سے زیادہ حیرت جو ہوتی ہے وہ کانگرس نے جس طرح کروئی اپنا رکھا ہے اور سب سے زیادہ حیرت تو مجھے اس پر ہو رہی ہے پچھلے ساڑھے چار سال سے شخص جیل میں بند ہے اتنا خطرناک ملزم اگر ہے یہ اس کے خلاف چار شیٹ فائل نہیں ہوئی ہے اس کے خلاف کوئی کسی کوٹ میں ٹرائل نہیں چل رہی ہے پریونٹ ڈیٹینشن میں آخر ایک آدمی کو آپ کب تک جیل میں رکھ سکتے ہیں آپ عدالت میں کاروائی کیوں نہیں کرتے ہیں اس کے خلاف اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے ایک سو اکیس سے لے کر ایک سو انتیس تک آپ کے پاس پوری کے پوری دفعات ہیں جو دیش ورودی شخص لوگوں کو جیل میں برنے کے لئے کافی ہیں ان کے خلاف آپ نے کبھی کوٹ میں کبھی ٹرائل کیوں نہیں کی دوسری چیز جو ہے کشمیر میں ابھی تک تقریباً تین طرح کے ایک آرڈ سو ہوئے ہیں دلی کے ساتھ ایک تو انیس سو باون کا دلی ایک آرڈ تھا جو شیخ عبداللہ نے نہرو کے ساتھ کیا تھا انیس سو پچھتھر میں شیخ عبداللہ نے اندرہ گاندی کے ساتھ کیا تھا اور راجی فاروق ایک آڈ انیس سو چھہاسی کا راجی فاروق ایک آڈ انیس سو چھہاسی کا وہاں لوگوں نے ریجکٹ کیا تھا وہ ایک بیسز بنا وہاں پر ملٹنسی کو پنپنے کا اور کشمیر کو آتکواد کی بٹھی وے جھوکنے کا ایک وجہ بن گئی وہ انیس سو پچھتھر میں شیخ صاحب نے بلکل ایک آڈ کیا لیکن اس کو پولٹیکلی بیچ سکے وہ آرام بیچ سکے وہ اس وقت میں ایک آتکوادی آگنیزیشن تھی آل فتح اس کے جو نزدی کر جاتے ہیں دوزار چودہ میں اس کے جو وہاں پر میں اسی پر آ رہا ہوں کہ انیس سو پچھتھر میں شیخ صاحب نے جو ایک آڈ کیا اس کے بعد جو جمہور کشبیر میں ایک آگنیزیشن ہوا کانگریس اور نیشن کانفرنس جو الیکشن ہوا اس میں جو رگنگ ہوئی نہیں نہیں جو کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں آپ ایک آج کی بات نہیں کریں مجھے میں یہ بہت صرف اس ایک گھٹنا کے مفتی صاحب کے پاس سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس ایک آڈ کو ان کو بیچنا ہے کشمیر میں کشمیر میں لوگوں نے ووٹ دے دی پی ڈی پی کو بی جے پی کو باہر رکھنے کے لیے اسی بی جے پی کے ساتھ انہوں نے اس وقت الائنس کیا ہے ظاہر سے بات ہے ان کے جو ووٹر ہیں ظاہر سے وہاں ایک آکروش ہے اس آکروش کو اس وقت ایڈرس کرنے کے لیے جو ہے مفتی صاحب ایسے چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ جہاں ان کو لگے کہ میں سیل آؤٹ نہیں ہوں میں نے کوئی سیل آؤٹ نہیں کیا ہے وہ اپنی نشتہ کا انتہان دے رہے ہو اور سب سے بڑی ایمپورٹن چیز ہے ہماری کنٹری کی پبلک کانشن سے پوچھنا پڑے گا کہ کشمیر میں جب الیکشن ہوتے ہیں ایک الیکشن کو فیسٹیول آف ڈیموکریسی کی طرح وہاں مناتے ہیں اور جو پارٹیاں جو الیکشن سے چن کے آتی ہیں چاہے نیشنل کانفرنس جو ہے پی ڈی پی ہو ان کے اپنے مینیفیسٹوز ہوتے ہیں مینیفیسٹوز میں انہوں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہوتا ہے جب یہ پاور میں آتے ہیں تو مینیفیسٹوز پر جب عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پورا دیس جو ہے آگ بھولا ہو جاتا ہے یا تو اس مینیفیسٹو میں ہی یہ چیزیں نہیں رہنے دیر چاہیے ٹھیک ہے